اسلام علیکم گائز اور بیلکم ٹو ابابیل دوستو ایف فور فینٹم ایک امریکی دو ٹینڈم سیٹ اور دو انجن والا لانگ رینج سپر سونک انٹرسپٹر اور فائٹر بومبر ائر کرافٹ ہے جو کہ انیشلی امریکی نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا گیا تھا کولڈ وار کے دوران بنیا گیا یہ ایک بہترین فائٹر انٹرسپٹر تھا 1958 سے لے کر 1981 تک یہ پروڈیوس ہوتا رہا اور امریکہ نے ایسے تقریباً 5000 فائٹر پروڈیوس کیے ہیں جو کہ اسے امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ پروڈیوس کیے جانے والا سپر سونک ائر کرافٹ بناتا ہے اس فائٹر کی سپیڈ مارک 2.2 ہے اور یہ 18000 پاؤنڈز کے ویپنز کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں کئی قسم کے ائر ٹو ائر میزائلز ائر ٹو گراؤنڈ میزائلز اور بومز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ فائٹر ویٹرام وار میں کامیابی سے آپریٹ ہوتا رہا اس جنگ میں یہ یو ایس ائر فورس نیوی اور میرین کور کے لیے ائرز پرائلٹی کے رول پر کام کرتا رہا ہے اسی جنگ کے دوران اس فائٹر جیٹ نے امریکہ کو پانچ ایسز بھی دیئے ہیں ایس ایسے پائلٹ کو کہتے ہیں جس نے اپنے ہی ایک فائٹر جیٹ سے پانچ یا پانچ سے زیادہ دشمن کے فائٹر جیٹس شوٹ ڈاؤن کیے ہوں تو یہ اتنا کامیاب فائٹر جیٹ ثابت ہوا امریکہ کے پانچ پائلٹس نے اپنے اپنے فائٹر جیٹ سے پانچ سے زیادہ دشمن کے جیٹس گرائے امریکہ نے یہ فائٹر جیٹس خود تو استعمال کیے لیکن کئی دوسرے ممالک کو بھی بیچے جیسے کہ آسٹریلیا، جاپان، اسرائیل، ترکی، ساؤتھ کوریا وغیرہ لیکن اس فائٹر جیٹ کا امریکہ کے بعد جو سب سے بڑا آپریٹر اور پرائمری آپریٹر تھا وہ تھا ایران ایران نے یہ تیارے امریکہ سے ایرانی انقلاب سے پہلے کے دورانیے میں لیے تھے جب امریکہ اور ایران کے درمیان بہترین دوستی تھی اچھے ریلیشن تھے ان کے امریکہ نے دو سو پچیس ایف فور فینٹم ائرکرافٹ ایران کو سیل کیے تھے اور انہی تیاروں کا ایران نے ایران ایراک جنگ کے دوران بے دریغ استعمال بھی کیا جیسا کہ آپریشن سکارڈ سوڈ میں استعمال کیا گیا جو کہ ایراکی نیکلر ریسرچ سینٹر پر اٹیک تھا اس کے علاوہ ایراک کی کئی بیسیز پر بھی کامیاب اٹیک اسی فائٹر بومبر انٹرسیپٹر سے کیے گئے لیکن اس جنگ سے پہلے ہی ایران اور امریکہ کے ریلیشن خراب ہو چکے تھے اور اسی کے چلتے ایران کے پاس موجود ایف فور فینٹم اور دوسرے امریکی تیارے جو ایران نے امریکہ سے خریدے تھے وہ سب ہی اب بے سہارا ہو چکے تھے مطلب امریکہ کے بغیر نہ ان کی مینٹیننس اس طرح سے ہو سکتی تھی اور نہ ہی اوور ہالنگ اور نہ ہی ان کے پارٹس اب ایران کو ملنے والے تھے لیکن پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ایران اب بھی ایف فور فینٹم استعمال کر رہا ہے ایران کی ائر فورس فلیٹ میں اب بھی امریکہ کے ایف فور فینٹم کی تعداد باقی کے تیاروں سے زیادہ ہے جو کہ چونسٹھ ہے بہت سے ایف فور فینٹم ایران نے ریٹائر کر دی ہیں لیکن جو ایف فور فینٹم ایران نے آپریشنل کی ہوئے ہیں یہ بھی ایرانگی کی بات ہے کہ آخر یہ کیسے اب تک سرویس میں شامل ہیں وہ بھی امریکہ کی اسسسٹنس کے بغیر اب تک تو ایران کو ایسے سارے تیارے ریٹائر کر دینے چاہیے تھے دوستو ایران یہ تیارے ریٹائر کر بھی دیتا پر ایران کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے مجبوری ایران کی انہیں سرویس میں شامل رکھنا اور ان تیاروں کو ریڈی ٹو فائٹ رکھنے کے لیے ایران کافی جتن کر رہا ہے ایران کی ان کوششوں میں سمگلنگ بھی شامل ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جو ایرکرافٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ ایرکرافٹس کو بونج یارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے بونج یارڈ کو ایرکرافٹ کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے یہ کھلی فضا میں خوشک علاقے میں بنایا جاتا ہے تاکہ ان ایرکرافٹس کو کم سے کم زنگ لگے انہی میں سے کچھ ایرکرافٹس کے صحیح پارٹس نکال لیا جاتے ہیں اور جو ایکٹیو ایرکرافٹس ہوتے ہیں یہ پارٹس انہی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ریٹائر ایرکرافٹ سیکنڈ ہینڈ مارکٹ میں بھی بکھتے ہیں جو کہ ان ممالک کو بیچے جاتے ہیں جن کا ملٹری بجٹ کم ہوتا ہے پاکستان بھی میراج تیارے کئی بار ایسے ہی لے چکا ہے کچھ ایرکرافٹس کو میوزیم میں رکھا جاتا ہے اور کچھ کو منومنٹس یا میموریلز کے طور پر ڈسپلے کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو لائیو فائر ایکسرسائز کے لیے ٹارگٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کچھ ایرکرافٹس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے تاکہ ویلیویبل میٹلز نکالی جا سکیں جیسا کہ الومینیم اور ٹائٹینیم وغیرہ اور کچھ ایرکرافٹس کو سکراب یا ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے تاکہ اس ایرکرافٹ کا میس یوز نہ ہو سکے ریسنٹلی امریکہ نے ایک یو ایس ایرانین سیٹیزن پکڑا ہے جو کہ ایران کے لیے ایف فور فینٹم کے کمپوننٹس اس کے پارٹس سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جعفری نادر جو کہ کالیفورنیا بیز کمپنی پرو ایرو کیپٹل سے وابستہ ہیں ان پر الزام لگا ہے کہ یہ کوئی تیسرے کرافٹس کے کمپوننٹس ایران کو ایکسپورٹ کرنے والا تھا جن میں زیادہ تر ایف فور فینٹم تیارے کے کمپوننٹس تھے جعفری نادر نے ان کمپوننٹس کو امریکی سپلائر سے حاصل کر کے ایران کو سپلائی کرنا تھا جس کے آرڈر یہ ایران سے لے چکے تھے مطلب ایران نے پیمنٹ جعفری کو کر دی تھی جعفری کا دعویٰ ہے کہ اس کی کمپنی نے ان پارٹس کو استعمال کرنا تھا تاہم امریکی ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ جعفری نے یہ پارٹس حاصل کر کے پہلے یو اے ای بھیجنا تھے جہاں سے یہ ایران کو منتقل ہونا تھے تاہم ایک امریکی ایجنٹ نے جعفری کی یہ کوشش ناکام بنا دی دوستو یاد رہے امریکہ نے ایران پر پابندیاں آئید کر رکھی ہیں ایران نہ تو کسی سے ملٹری ڈیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک ایران کے ساتھ ایسی کوئی ڈیل کر سکتا ہے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس پر بھی پابندیاں لگ جائیں گے اس لیے ایران اپنے ائرکرافٹس کو آپریشنل رکھنے کے لیے ایسی ہی کوششیں کرتا رہتا ہے ہو سکتا ہے ایران نے اس سے پہلے بھی ایف فینٹم کے پارٹس سمگل کیے ہو اور پکڑا اب گیا ہو کیونکہ ایران کے پاس ایک اور زبردست امریکی فائٹر ہے جو کہ ایف فورٹن ٹومکیٹ ہے ایران اس فائٹر جیٹ کے لیے بھی ماضی میں یو ایس بیزڈ ایرانین سے سیکنڈری مارکٹس سے پارٹس کی سمگلنگ کروا چکا ہے اور اس ائرکرافٹ کے لیے ایران ایک بار نہیں کئی بار پارٹس کی سمگلنگ کر چکا ہے ایران کے یہ آپریشن انیس سو نوے کی دہائی سے سن دوہزار کے مد تک چلتے رہے ایران انہیں سیکنڈری مارکٹس سے خیدتا تھا اور تھرڈ کنٹریز کے روٹ کے ذریعے ایران منگواتا رہا ہے تاہم اس طرح کے وسیع راستوں کے لیے پیچیدہ اور تکلیف دے ڈاکیومنٹیشن، لاجسٹکس، شپنگ، کارگو اور ٹرانسپورٹ کے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور ممکنہ طور پر اس طرح کے کاموں میں شیل کمپنیوں کی انوالمنٹ بھی ہوتی ہے جو خریدار ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کے ذریعے ایسی سمگلنگ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے مارچ نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں فیڈر ایجنٹس نے ایرانین بورن امریکی سیٹیزن کو گرفتار کیا جو کہ پرویز لاوی تھے انہیں لانگ آئیلنڈ پر ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا انہیں گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایف فورٹین ٹومکیٹ کے لیے سپیر پارٹس اور ٹی ایف تھرٹی انجن ایران کو نیدر لینڈ کے ذریعے سپلائی کیے تھے انہیں پانچ سال کی قید اور ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر کا جرمانہ کیا گیا نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں سین ڈی ایگو بیزڈ ائرکرافٹ پارٹس وینڈر نے امریکن کسٹم آفیشلز کو بتایا کہ ایک ملٹی کور لیمیٹڈ کمپنی نے کالیفورنیا میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایف فورٹین ائرکرافٹس کے ائر انٹیک سیلز کے بارے میں انفارمیشن دے اور جب ایجنٹس نے چھانک بین کی تو اس کمپنی کے مالک سائید ہمائیوں کو گرفتار کر لیا جن کا تعلق ایران سے تھا جو ایسے ہی پارٹس ایران سمگل کرتے تھے اس کمپنی کے جب بینک ریکارڈز دیکھے گئے تو اس کمپنی نے ٹوٹل چار سو پیمنٹس کی تھی جن کا ٹوٹل اڑھائی میلین ڈالر بنتا تھا یہ کمپنی سنگاپور کے ذریعے پارٹس ایران کو ڈیلیور کرتی تھی یو ایس ایتھارٹیز نے اس کمپنی سے جوڑی مزید اٹھارہ مختلف کمپنیوں کی انویسٹیگیشن شروع کی جو کہ اس ملٹی کور کمپنی کو ائرپلین کے کمپننٹس پروائیڈ کرتی تھی اس طرح دوہزار تین میں بھی ایک ایرانی کو گرفتار کیا گیا جس نے آٹھ لاکھ یو ایس ڈالر ورث کے ایف فورٹین کے کمپننٹس ایران کو سپلائی کیے تھے یاد رہے ایف فورٹین کے کمپننٹس حاصل کرنا ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہ وہ واحد تیارہ تھا جو امریکہ کے علاوہ صرف ایران کے پاس ہے اگر امریکہ نے یہ فائٹر جٹس دوسرے ممالک کو بھی بیچے ہوتے تو ایران کے لیے آسان تھا اس کے کمپننٹس حاصل کرنا یا دوسرے ممالک سے کچھ تھوڑی بہت مدد حاصل کرنا یا اس کی مینٹیننس وغیرہ کے لیے کچھ ہیلپ لے لینا لیکن اس کے باوجود ایران امریکہ سے ہی اس کے کمپننٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یہ تصویر دوہزار بیس کے بعد کی ہے جو کہ اشارہ کرتی ہے کہ ایران اپنے کئی ایف فورٹین کو اپگریڈ کر چکا ہے یا کر رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے زیادہ تر ریٹائیڈ ایف فورٹین کو سکرپ یا ڈسٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان کا میس یوز نہ کیا جا سکے اس کے علاوہ ایران ان ایرکرافٹس کے کچھ کمپننٹس خود سے بھی بنا رہا ہے اور کچھ ایرکرافٹس کے لیے چین کی مدد بھی لے رہا ہے ان ایرکرافٹس کو آپریشنل رکھنے کے لیے یہ چیز کافی ہے لیکن یہ ایرکرافٹس آج کے جدید ایرکرافٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی